ناظرین بیس ستمبر انیس سو چینوے کو کیا ہوا اسی کشیدہ صورتحال میں جمعہ بیس ستمبر کا وہ دن آ گیا جب مرتضی بھٹو کو جلسے کے لیے سرجانی ٹاؤن جانا تھا اس روز دو فیصلے ہوئے ایک پولیس نے کیا اور ایک مرتضی بھٹو نے مرتضی بھٹو کا فیصلہ تھا کہ وہ جلسے سے قبل پریس کانفرنس کریں گے اور پولیس نے فیصلہ کیا کہ جب مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھی گھر سے نکلیں گے تو انہیں روک کر ان کے ساتھیوں کے اسلے کے لیسنس کی پرتال کی جائے گی ضروری ہوا تو قانون کو مطلوب افراد کو حراست میں لے لیا جائے گا جلسے میں جانے کے لیے مرتضی بھٹو سیونٹی کلفٹن سے نکلے تو پولیس کی نفری سیونٹی کلفٹن کے سامنے شہرہ ایران پر پہلے سے موجود تھی جو دو تلوار والے چو راہے سے سیل سمندر کی جانب جا رہی تھی جہاں اب تجارتی مرکز پارک ٹاورز کی امارت ہے اس ٹیم میں اس وقت کے ایسے چو کلفٹن ہکنیواز سیال اے ایس پی شہد ہیات اور اے ایس پی رائے محمد طاہر شامل تھے پولیس نے مرتضی بھٹو کے کافلے کا راستہ رکنا چاہ مگر مرتضی بھٹو کے کافلے میں شامل کوئی بھی گاڑی رکے بغیر چلتی ہی گئی اور پولیس کی کوشش ناکام ہو گئی کہ مرتضی بھٹو یا ان کے ساتھیوں کے اسلحہ لیسنس کی پرتال کر لی جائے اب پولیس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب مرتضی بھٹو کا کافلہ واپس آئے گا تو پولیس مرتضی بھٹو کی گاڑی کو گھر میں جانے دے گی مگر پیچھے والی گاڑیوں کو روک لیا جائے گا تاکہ اسلحہ کے لیسنس کی پرتال کی جا سکے سرجانی ٹاؤن پہنچ کر مرتضی بھٹو نے جو تقریر کی وہ کچھ یوں تھی مرتضی بھٹو نے تقریر میں کہا کہ آپ لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں آنا علی سونارہ کے حق میں ریفرنڈم ہے یہ وہی پیپل پارٹی ہے جس نے بانی قید کے قاتلوں کو ساتھ بٹھا لیا ہے اگر تمہارا کیعال ہے کہ علی سونارہ جیسے بہادر کارکنوں کو گریفتار کر کے ڈرا سکو گے تو یہ تمہاری غلطی ہے علی سونارہ مرتضی کے قریبی ساتھی تھے جو ان دنوں گریفتار ہو کر نامعلوم مقام پہ منتقل ہو چکے تھے مرتضی بھٹو اپنی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تین دن سے تم پولیس افسران کہہ رہے ہو کہ مرتضی بھٹو کو گریفتار کر لوگے تو آؤ گریفتار کر لو مرتضی بھٹو نے ڈی آئی جی شویب سڈل ایس ایس پی واجد دورانی اور ایس ایس پی رمضان چنہ کا نام لے کر کہا کہ یہ سیاستدان بنے ہوئے ہیں یہ اخباروں میں سیاستدانوں کی طرح بیان دے رہے ہیں کہ ہم مرتضی بھٹو کو گریفتار کر لیں گے میرے گھر کے اردگرد موبیل لگائی گئی ہے جو لوگ ماؤس سے نہیں ڈرتے تم انہیں جیلوں سے ڈراتے ہو میں کھڑا ہوں آؤ گریفتار کرو یہ میرا آئینی حق ہے سیاسی فرض ہے کہ اگر میرا کوئی کارکن گریفتار ہو جائے تو میں اس کے پیچھے جاؤں آئین میں ہے کہ ایم این اے ایم پی اے عوامی شکایت پر جا سکتے ہیں تھانوں میں اور ہم سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے مرتضی بھٹو نے کہا کہ اگر علی سنارہ کو کچھ ہوا اگر اس کا خون کیا تو یاد رکھو عوام اس کا فیصلہ کرے گی مرتضی بھٹو سرجانی ٹاؤن کا یہ جلسہ ختم کر کے گھر جانے کے لیے رات قریبا ساڑھے آٹھ بجے کلیفٹن کی شہرہ ایران نامی اس سڑک پر پہنچے جہاں ایک جانب جانے والا راستہ ان کی گھر کی سیمت جاتا ہے اسی سڑک پر پولیس ان کی آمد کی منتظر تھی اب نقشہ یہ تھا کہ واجد دورانی ٹریفک چوکی پر تھے اور ویلے سیٹ پر ٹیم کو احکامات دے رہے تھے بلکہ سرجانی ٹاؤن سے مرتضی بھٹو گھر واپسی کی بھی پل پل نگرانی کر رہے تھے اے ایس پی شہد ہیات جو اس وقت بردی میں نہیں تھے اور اے ایس پی رائے تہرہ اور ایس ایچ او حکنیواز سیال شہرہ ایران پر فٹ پات پر تینات پولیس کی نفری کے ساتھ مرتضی بھٹو کی آمد کے منتظر تھے راستہ رکنے والی پولیس ٹیم جہاں کھڑی تھی اس کی ایک طرف گلی میں داخل ہوتے ہی مرتضی بھٹو کا گھر سیونٹی کلیفٹن تھا جبکہ دوسری جانب خود ڈی آئی جی کراچی سویب سیڈل کی ریہ سرکاری ریہش گاہ تھی کم از کم چار گاڑیوں پر مشتمل مرتضی بھٹو کے کافلے نے ریویتی راستہ یعنی دو تلوار وارا راستہ ہی اختیار کیا اور یہ دوسری گاڑی مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی عاشق جتوئی کی تھی جسے عاشق جتوئی خود چلا رہے تھے اب اسے بدقسمتی کہیں یا اتفاق یا حادثہ کہیں کہ مرتضی بھٹو عاشق جتوئی کے ساتھ ان کی اسی پیجاروں گاڑی میں بیٹھے ہی تھے اور ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ سفر نہیں کر رہے تھے آگے جا چکی تھی پولیس آفسران تو یہی سمجھے کہ مرتضی بھٹو گزر چکے ہیں اور اب جو گاڑی روکی جا رہی ہے اس میں موجود افراد سے پوچھ گچ کی جائے گی جب گاڑی رکی تو پولیس کو اندازہ ہوا کہ دراصل مرتضی بھٹو تو اسی گاڑی میں ہے مگر تب تک صورتحال انتہائی پچیدہ ہو چکی تھی گاڑے رکتے ہی مرتضی بھٹو نے جو ڈریور عاشق جتوئی کے ساتھ والی نشست یعنی پیسنجر سیٹ پر بیٹھے تھے شیشہ اتار کر مبینہ طور پر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ پولیس آفسران نے بتایا کہ کچھ نہیں سر بس روٹین کی چیکنگ ہو رہی ہے کاغذ دیکھنا ہے مگر اس سے پہلے کے بعد اور آگے بڑھتی پیچھے والی گاڑی میں سوار مرتضی بھٹو کے معافظین اپنی گاڑیوں سے اتر کر سنک پر پہنچ چکے تھے اور مبینہ طور پر ان میں سے کسی نے اے ایس پی رہ تائر کے کندے کی جانب ہاتھ بڑھا کر انہیں مرتضی بھٹو کی گاڑی سے دور دھکلنے یا پیچھے ہٹانے یا ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی اتنے میں مرتضی بھٹو کے باقی سب معافظوں نے مرتضی بھٹو کی گاڑی کے گرد حفاظتی حسار یا گہرہ ڈالنے کی کوشش کی اس دینگا مشتی میں یا دھکم پیل میں اے ایس پی رہ تائر کی کمیز کندے کے قریب سے پھٹ گئی اور صورتحال انتہائی کشیدہ اور خطرناک ہو گئی پھر سندھی میں دو لفظ سنائی دیئے کیر نہ ونجے اور اس سے پہلے کہ اے ایس پی سے کوئی اور بات کرتے کسی نے گولی چلا دی بس پھر کیا تھا پہلی گولی چلتے ہی دونوں جانب سے شدید فیرنگ ہو گئی کراس فیر میں دونوں جانب سے ہونے والی فیرنگ سے بچنے کے لیے رائے تائر اور سیال خود کو بچانے کی کوشش میں دوسری طرف بڑے فٹ پات پر تائنات پولیس کی نفری نے اپنے افسران اور الکالوں اور مرتضی بھٹو کے معافظین اور گارڈ اپنے رہنماؤں کو بچانے کے لیے مبینہ طور پر جو بے درے گولیاں چلائیں ان میں سے کئی کروک سڑک کی طرف یعنی نیچے کی جانے بھی تھا اور سڑک پر لگ کر اچھلنے والی ایک گولی ایس اے چوہک نواز سیال کی ایڈی میں اور ایک اور گولی ذرا فاصلے پر کھڑے اے ایس پی شاید ہیات کی ٹانگ میں لگی دونوں افسران کو گولی لگتے ہیں اور زخمی ہوتے دیکھ کر پولیس اہلکار بھی پوری شدت سے گولیاں چلانے لگے اسی آسنا میں بجلی منقطع ہو گئی اور سڑک پر اندھیرہ چھا گیا جب دو سینئر پولیس افسران کو گولیاں لگ گئیں اور دونوں جانب سے فیرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا تو بکھر جانے والی پولیس فورس پھر سے مجمع ہو کر اندھیری سڑک پر رکی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچی اور تب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ میر مرتضی بھٹو کے پانچ ساتھی حلاک ہو چکے ہیں جبکہ خود مرتضی بھٹو اور ان کے کئی ساتھی شدید زکمی ہیں اس کے علاوہ دو پولیس افسران شہد ہیات اور حق نواز سیال زکمی ہیں اور وہاں سے گزرنے والا ایک ٹریکسی ڈریور بھی حلاک ہو گیا ہے ریت تہر نے میر مرتضی بھٹو کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور زخمی مگر حیرت زدہ مرتضی بھٹو کو باہر نکالا کوئی اور گاڑی نہ ہونے کے سبب ریت تہر نے مرتضی بھٹو کو ایک پولیس موبیل وین کے پچھلے حصے میں ڈالا اور وہاں سے تیبی امداد دینے کے لیے کسی اسپتال کی جانبی روانہ ہوئے ڈی آئی جی شویب سنڈل نے بتایا کہ صرف چند ہزار گز دور مگر سڑک کے دوسری جانب ہی میڈ ایسٹ اسپتال تھا اور پولیس افسران نے فیصلہ کیا کہ مرتضی بھٹو کو فوری تیبی امداد کے لیے وہاں لے جایا جائے فیرنگ شروع ہوتے ہی علاقے میں معاملات زندگی درم برم ہو کر رہ گئے بھگ درمات جانے کی وجہ سے ٹریفک معتل ہو گئی دکانیں بزار اور قریب آکے تجارتی مراکز رسٹوران سب باندھونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ اندھیری سڑک پر فیرنگ کے خوف سے میڈی اسپتال کے دروازے تک بند کر دئیے گئے مرتضی بھٹو کو جو چار گولیاں لگی تھی ان میں سے تین ایسی محلک ہرگز نہیں تھی کہ ان زخمیوں سے ان کی موت واقع ہو جاتی ایک گولی کنپٹی کے قریب ماتے کی ہڈی کو چھوٹی ہوئی نکل گئی دوسری گولی سینے پر گڑتی ہوئی گئی تیسری گولی بائیں کینی کے پاس سوفٹ ٹیشو میں لگی جبکہ محلک وہ زخم ثابت ہوا جو گلے کے قریب گولی لگنے سے ہوا اس نے جگولیر وین جنی شاہ رگ کو لقصان پہنچایا تھا بیر مرتضی کی زندگی بچانے کے لیے وہاں موجود عملے اور ڈاکٹر نے سر توڑ کوشش کی اور جلد ہی سینئر ڈاکٹر بھی اسپتال پہنچ گئے تاکہ ان کو شجو میں آدھ بٹا زکیں پولیس افسر آئب سیڈل کہتے ہیں کہ گلے کے زخم سے خون بیٹا رہا اگر اسپتال میں کوئی اس زخم کو ٹانگے لگاتا یا کلم کر دیتا تو خون رک جاتا اور وہ محفوظ رہتے قریباً ایک گھنٹے کی تاخیر سے مرتضی بھٹو کے اہل خانہ اہلی آغنمہ بھٹو سیوزادی فاطمہ بھٹو اور سیوزادے زلفکار لی بھٹو جونئر بھی میڈ ایسٹ اسپتال پہنچ گئے اسپتال میں اہل خانہ کی آمد کے بھی ڈیڑھ گھنٹہ بعد تک بھی مرتضی بھٹو زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا رہے اسپتال جانے کے لیے تقریباً دھائی گھنڈے کے بعد بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے میر مرتضی بھٹو کا دم اکھڑنے لگا اور کوئی گیارہ بج کتیس منٹ کے لگ بگ پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول سمجھے مانے والے بھٹو خاندان کیس نامور سپوت نے زندگی کی آخری سانس لینے کی کوشش کے دوران دم توڑ دیا ہلاکت کی تصدیق ہوتی ہی اسپتال میں کوہرام مچ گیا مرتضی بھٹو کے خاندان چانے والوں اور کارکنوں کے ساتھیوں کے بہن سے در و دیوار لرز رہے تھے مرتضی بھٹو کے دم توڑ دینے کے قریباً ایک گھنٹے بعد اس وقت کی وزیر آزم اور ان کی بہن بے نظیر بھٹو بھی اسپتال پہنچیں صحافی خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ گاڑی سے اتنی تو وزیر آزم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی اور دوسرے میں نہیں تھی وہ بھی بے نظیر بھٹو جیسی وزیر آزم عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ وہ چپل کے بغیر جس طرح اسپتال میں دوڑتی اور چیختی ہوئی گئی تھی اور جو ایک بہن کا اپنے بھائی کی لاش پہ جو بہن ہوتا ہے ماتم ہوتا ہے وہ سبھی نے دیکھا تھا ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر سٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا